ایک حضور کی شانج یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑا نہیں حضور سید عالم علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑا لکھا نہیں وہ بڑے سیانے بھی ہو نہ کبھی اور بڑے معاملہ فہم بھی ہو تو پھر بھی اپنے جملوں اور اپنے لفظوں پر اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتے جو ایک پڑا لکھا آدمی کر سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام امی ہیں سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑا لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی یو علمہم الكتاب والحکمہ اللہ فرماتا یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ رازک طیبہ والے نے بتلا دیا چاندی شاروں میں حضور علیہ السلام تو سلام دانائی حکمت تدبر فہم و فراست آپ سرکار کا کوئی ایک فرمان پڑھ لیں حضور کی کوئی ایک حدیث پاک آپ لے لیں اس کی معنویت میں اتریں اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے صدیوں کے عدیب شاعر حکماء وہ اپنا سارا کلام لا کے وہاں قربان کر دیں تو گھرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے جو تدبر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا آپ گوھر کریں حضور مدینہ طیبہ تشریف لائیں اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو کرزدار رکھتا ہے میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکیوں بھی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جو ہی کرنا ان کے میار پر پورا اترنا ان کے معاملات کو دیکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں تو میں اتنی وسط نہیں رکھتا کہ میں سب کے آپ کا دعا کر سکوں نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھارہ ہیں حضور میرے گھارہ ہیں اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں دل بھی کھلے ہوئے ہیں آنکھیں پلکیں فرشرا کیے ہوئے ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں ہے بڑا امتحان ہے کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے تو یہ ذرا دیکھئے اس امی لاکبی محبوب کی حکمت اور دانائی محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے جہاں اٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا اب انداز دیکھئے نبی پاک علیہ السلام نے نا اٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی اب وہ اٹنی چلتی جا رہی ہے تھوڑی آگے جا کے کہ جگہ پر بیٹھ گئی لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں مابو بیٹھے رہے ابھی سرکار کی اٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو عیوب انساری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی جب اتمنان سے اٹنی بیٹھ گئی نبی کریم اترے جناب ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اتراز کیا ہونا تھا سب کا قربان ہونے کو دل کرنا تھا